اس اتحاد میں بنیادی کردار ادا کرنے والی شخصیت اور جنہوں نے پاکستان کے اس زمانے میں کہ جو زمانہ یقیناً تاریخ میں سیاہ باب میں شامل ہوگا اس میں جمہوریت کے لیے آئین کے نفاظ کے لیے جدوجہد کی اور خدا کے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ آج تک اس ظلم کے مقابلے میں قیام کیے ہوئے ہیں میری مرار سابق سپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر ساتھ سے ہے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس سیمینار کی گرز و غائد اس تحریک کی گرز و غائد پر روشنی ڈالیں اور اس سیمینار کی کاروائی کو آگے بڑھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدرح محفظ محمود خاندی صاحب اپوزیشن لیڈرز قومی اسمبلی سینیٹ ہمارے بہت سینئر لائرز علماء کرام تمام جو ہمارے سینئر چنرلسٹ ہمارے انتہائی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے انتہائی قدر قابل احترام بہن بھائیو اسلام علیکم مجھے بہت خوشی ہوئے کہ آج اس ایک ماشاء اللہ بہت پورونک تقریب ہو رہا ہے اور اس کا انوان ہے تحفظ آئین پاکستان کیسے اور کیوں یہ ٹاپک ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی اور ایک پارٹی کئی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک کمی ایشو ہے کہ ہم نے اس ملک میں جو زندگی گزارنی ہے ہمارے جو حقوق ہیں ہمارے جو رائٹس ہیں یہ آئین ہمیں تحفظ دیتی ہے اور یہ آئین انیس سو تر تر آئین ہمارے پاس ایک بہت بڑی ڈاکومنٹس ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی ادارے جتنی بھی انسٹیٹوشنز ہیں وہ اس آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کی پیرمیٹر کے اندر اپنی ذمہ داریت سنبھالیں میں چونکہ آج ہم آپ کو سنیں گے ہم زیادہ ڈیٹیل ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے آپ ہی بتائیں گے آپ ہی ہمیں گائیڈ کریں گے کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نکلے کیسے اس ملک میں عملی طور پر آئین کی اور قانون کی عملداری ہو کوئی معاشرہ کوئی سوسائٹی اےو اور ریاست بغیر قانون اور آئین کی وہ سروائیو نہیں کر سکتا اور اس وقت جو چیلنجز ہیں ہمیں اس طرح بردوچستان میں بہت سیریس آپ بہت خوبی آپ کا معلومات ہے کہ ایک علیتی کی تحریک چل رہی ہیں ہمارے خیبر پختنخواہ میں بھی بہت سیریس سوالات اٹھ رہے ہیں ملک کے کائیاں وہ جو کہ آئینی طور پر اس کی جو رسپانسیبیلیٹی ہے وہ اس سے جو بہت خوبی نوردار نہیں ہو رہی ہیں اور یہ ہم آپ لوگوں کے رسپانسیبیلیٹی ہے کہ ہم نے اس ملک کو کیسے محفوظ بنانا ہے کہ اس ملک میں امن ہو اس ملک میں ہر شہری کو یہ حق ہو اور اس کو یہ تسلی ہو کہ یہ سٹیٹ ماں کی جیسی ہے یہ سٹیٹ کوئی بردوچستان میں کوئی خیبر پختنخواہ میں سن میں کوئی گلگل بدلستان میں کشمیر میں کوئی پنجاب میں اسلام آباد میں تمام شہریوں کی حقوق برابر ہے اور خاص کر یہ جو اس وقت سنتحال بنی ہوئے ہیں آپ لوگوں کے کافی لوگ ہیں مختلف نکتہ نظر کے لوگ ہیں لازم نہیں ہے کہ تریکی صاحب کے ساتھ کسی کی اتفاق ہو لیکن ایک بات بلکل کلیر اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ ملک تب آگے بڑھے گا جب ملک آئین اور خانون کے بطور پر چلے گا تو اس حوالے سے آپ نے ہمیں گائٹ کرنا ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ جو ہمارے اس وقت ایک مایوسی پیدا ہو رہی ہے اس وقت جو اے نا ایک کنپلنٹیشن کا ماحول ہے اور میں چونکہ ہمارے سینئر لیڈر دو بیٹی بھی ہیں اور میں ایک بھی کٹیگاری کیلئے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی جدوجہت کرنا چاہتے ہیں وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہو جدوجہت کرنا چاہتے ہیں ہم پرامن جدوجہت کرنا چاہتے ہیں ہم کسی طور پر تشدد کی نہ حامی ہے نہ تشدد کرنا چاہتے ہیں اور جو ارزامات لگے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جوڈیشن انکوائری ہو تاکہ حق اور سچ کا پتہ چلے کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے کوئی طریقہ تو کوئی تو بتائے گا کہ یہ غلط بات کی کہ ٹھیک بات کی بس میں اتنی بات کرنی تھی باقی ہم آپ کو سنیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آج جو علامیہ ہم نکالیں گے جو ممرانڈم ہم کریں گے اور یہ اس ایون کا کوئی پہلا ایون نہیں ہوگا اس کے بعد بھی ہم مسلسل رکھیں گے ہم کراچی لاہور اور دیگر جگہ بھی رکھیں گے ہمارے پاس جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تمام جو مکتب فکر کی لوگ ہیں تمام جو شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ سٹوڈنٹ ہیں کسان ہیں لائیڈز ہیں جس بھی تعلق رکھتے ہیں سب کو اس تحریک کی پیٹی ہم کڑا کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے اس تحریک میں ہمارے ساتھ دیں تینکو جی بہت 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 شکریہ استعمالے کے ساتھ دیں تینکو جی تینکو جی تینکو جی تینکو جی